اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ویجانس پیٹیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مرہاٹ وڑا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ فرینڈز جو یہ ڈبل دور کا فریج ہے آج اس میں کیا دکتہ داری ہے یہ فریج یعنی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے اس میں کیا پرابلم ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ابھی ہم نے اس کا فال چیک کیا ہے اس کا ریلے خراب ہے ریلے خراب ابھی ہم نے چیک کر لیا بھی فرینڈز آپ کو بتائیں گے لائف یہ وائرپول کا فریج ہے ریلے اور کیاپسیٹر کا کنیکشن کی اثار ہے تو یہ بھی بتائیں گے خراب کریں گے ریلے سے آپ کو بھی بتائیں گے کہ 있었 میں والے ہیں کیا خراب ہو گیا ہےرجس پر شہنگ تعریم کریں گے ہم نے چیک کر لیے آج میں کیا世界 پانی ہے صرف آپ کو یہ ریلے ہم نے جب آپ کو نکال کر کے بتائیں گے ہم نے یہ ریلے نکالے ہیں اب یہ ریلے کے کانکشن آپ کو بتاتا ہوں میں یہ بیٹ کے اپس ایڈر ریلے ہے جو پی ٹی ریلے ہے اس میں ہمارا کانکشن کی طریقے سے دیا گیا فرینز آپ کو بتاتا ہوں ہمیں دیکھو فرینڈز یہ اس کے لائف کنیکشن یعنی آپ کو جو آپ کے پاس 56 اگر آپ کو لگا رہا ہے تو ایک کنیکشن ادھر دینا ہے کنیکشن اس سائیڈ میں دینا ہے فرینڈز اور آپ ادھر اور ادھر بھی دے سکتے ہیں جو ہے تو یہ مین کنیکشن ہے نیوٹل آ رہا ہے یہاں سے اور فیس اوائل پی کو گیا فرینڈز کیاپی سیٹر کا آپ کو ایک پوائنٹ اس پوائنٹ میں دینا ہے اس پوائنٹ میں دینا ہے ابھی ہم آپ کو لائف نکال کے بتاتے اور کنیکشن بھی اس کا بتاتے ہیں فرینڈز دیکھو فرینڈز یہ اوائل پی ہے اور جو نیچے کے پوائنٹ میں یہ ریلے ہے ابھی اس کا کنیکشن کی سائیڈ سے دیکھو کیاپی سیٹر کے کنیکشن ایک پوائنٹ میں ریلے میں پی ٹی سی میں اور دوسرا پوائنٹ ادھر اور یہاں پر کنیکشن آ رہا ہے فرینڈز دیکھو ابھی آپ کو کنیکشن نکال کے آپ کو بتائیں گے اور یہ ریلے آن ہے کیا اوڑ گیا یعنی جل گیا خراب ہو گیا آپ کو بتائیں گے فرنس اگلی لائف دیکھو فرنس یہ جو ریلے ہے یہ آواز اس کو مار رہا ہے تو اس آواز بھی آ رہا ہے اندر جو اس میں کوئل ٹھہتی ہے تو کوئل ایک تو جل گئی توٹ گئی ہے یہ برابلم بھی ہے فرنس اس میں اور اس کو آپ کو لائف چیک کر کے بتائیں گے ہم ملٹی میٹر سے چیک کر کے بتائیں گے دیکھو boyfriend یہ ملٹی میٹر کے رینج میں ہوں آپ کو شیک کرنا چاہیے اور اس کا ریڈنگ آپ کو بتائیں گے دیکھو ہمارا ملٹی میٹر اوم انے آپ کو ریلے کے دونوں پاک م найти میں لگانا ہےでser unbelie اس طرح کے سے آپ کو ملٹی میٹر کے رینج میں چیک کرنا ہے اور یہ ہمارا ملٹی میٹر میں کوئی ریڈنگ نہیں بتا رہا ہے یعنی یہ خراب ہے تو friends آپ کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے فرنڈس آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوں گا ریلے ہمارا اچھا ہے یا خراب ہے فرنڈس ابھی ہم ریلے کے دونوں پوائنٹ تینوں پوائنٹ چیک کریں گے ابھی ہاں پر ہمارا ریلے خراب ہو گیا ہے یعنی ریلے کوئی کنٹینوٹی نہیں بتا رہے تو فرنڈس ہی ہمارے ڈبل ڈور کے پارٹس میں جو ہے تو ریلے کا پرابلم ہے ابھی ہم دوسرا ریلے ہمارا پاس اور بھی ریلے ہے اس ریلے کچھ کر کے بتائیں گے دوسرے ریلے کی کنٹینوٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہم کو جو اس میں تین پوائنٹ والا ہے تو تین پوائنٹ والا ہی ریلے لگانا ہے اچھا دیکھو فرنڈس یہ ہمارے پاس کا ریلے ہے اس کی کنٹینوٹی ہوکے فرنڈس ابھی ہم یہ ریلے دال کے کمپسر آن کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ فرنڈس آج ہم آپ کو ڈبل ڈور میں کتنے پارٹس آتے یہ بھی بتانے والے ہیں وائل پی ریلے یہاں پر یہ ہمارا نون انویٹر فریج ہے انویٹر ہے تو پی سی بھی کارڈ بھی آتا ہے اور نون انویٹر فریج میں ٹائمر آتا ہے ہیٹر آتا ہے بائیومٹل فیوز آتا ہے بلپ دور سویچ اور اسی کے ساتھ بھی ہم نے یہاں پر ہمارے پاس کا ریلے کنٹ کر دیا ہے اور ابھی ہم اس کو چالو کر کے بتانے والے ہیں کہ کمپسر کتنا ایمپیر لیتا ہے کیا لیتا ہے اور آن ہوتا ہے کنے فریج ہے ابھی ہمارے پاس اولڈ والے ریلے تھا بیگ میں ابھی ہم وہی لگا کر چیک کریں گے فریج ہے ابھی ہم ابھی فریج کا پلگ آن کریں گے ابھی ہم نے یہاں پر ایمپیر میٹر دیکھو سٹ کر دیا ہے ایمپیر پر دیکھو فریج ہے ہمارا ہاں پر کمپرسور آن ہو گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا فرینڈز یہ ہمارا کمپرسور آن ہو گیا ہے اور 0.7 ایمپیر ہمارا یہ فریج لے رہا ہے 0.7 0.6 یعنی اس کا ایمپیر ریٹنگ برو بر آ رہا ہے فرینڈز دیکھو ہم نے یہاں پر ریلے کا پرابلم سول کر دیا فرینڈز ابھی ریلے کے کنیکشن ہم نے کس طریقے سے دیا آپ کو بتانے والے ہیں جیسے ہی سیم پہلے ریلے میں کنیکشن تھے ایک کس طریقہ آپ کے اینجے پر پر آپ کس طلقہ ne pó مارکھز آپ کو کس طریقہ اس پرنیا پر اگر مارکسورag یہ پر آپ پر одна پر ریلے نہیں ہے ہے اس سیڈ میں اور اس سیڈ میں بھی دیئے تو کوئی پروبلم نہیں فرینس اور آپ کو نیوٹر والا پونٹ اس سیڈ میں دینا ہے اور یہ ہمارا جو نیوٹر والا پونٹ رننگ والے سیڈ میں دینا ہے اور یہ ریلے ہم نے نکال دیا ہے یہاں وہاں ساری فرینس کا جو اندر کا کنیکشن جو کوئل رہتا ہے یہاں پر یہ جل گیا ہے فرینس دیکھو ہمارا کمپرسر ابھی آن ہے 05 ایمپیر لے رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو اندر کے پارٹس بتائیں گے فرینس اس میں پارٹس کتنے آتے ہیں دیکھو فرینس میں نے آپ کو بتانے کیلئے کھولا ہوں کیا اس میں کیا کیا پارٹس آتے ہیں فرینس آپ کو یہ نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ ڈبل ڈور میں اس سیڈ میں دیکھو فرینس یہ اوپر کا ہمارا ڈور ہے یہ نیچے کا ڈور ہے یہ اوپر کے ڈور میں ہمارا یہ ایوپ ریٹر کوئل ہے اور جو فرینس میں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسرف ضرور کریں فرینس یہ دیکھو یہ ہیٹر ہے آپ بہت سارے ڈگنیشن کو بتا نہیں آتا ہے کہ ہیٹر کی سیڈ میں آتا ہے یہ اوالا جہاں میرا فنگر سے ہاں پر ہیٹر ہے اور اس سیڈ میں تھرمل فیوز ہے اور یہ جو ایک الگ ٹائپ کا بائیو میٹل ہے بائیو میٹل اس طریقے کا آتا ہے فرینس بائیو میٹل فیوز ہے اور یہ جو ہمارے دو کنکشن نکالے آلے ہیں موٹر کے فائن موٹر یہ دو کا فرینس کے فائن موٹر کے دو کنکشن آتے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا ہو یہ ایک والہ پوائنٹ دوسرا والہ پوائنٹ ہے فائن موٹر کا کنکشن بائیو میٹل فرینس اور اس کے ساتھ ساں ٹائمر پیچھے آتا ہے تو فرینس ہمارا ٹائمر یہ دیکھو میں آپ کو لائک بتاتا ہو فرینس ہے ٹائمر آپ کو آواز آ رہے ہوں گے ٹائمر یہاں پر ہے اور جو اس میں یہاں پر لائمپ ہے یہ ہمارا ٹوٹلی وائرنگ ہے اگرچہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوں گا تو فرنس لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں ایسی نیو ویڈیو